ہمارے ہاں سیاستدانوں کی اوپننگ سرمنیز کس طرح ایک نوجوان کی اینڈنگ سرمنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں میں تین ہفتے پہلے ایک ویڈیو بناتا ہوں گجراوالا کی ٹریفک کے اوپر اور جو ہماری یہاں کی سی ٹیو ہیں آئیشہ بٹ انہوں نے کہا کہ ہم ریولوشنائز کر رہے ہیں جو گجراوالا کی ٹریفک کا سسٹم ہے اس کو اور وہ سٹیپ لیتی ہیں کہ ہم باڈی کیم انسٹال کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں کے وارڈن ہے باڈی کیم کس طرح ہماری ٹریفک کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ سٹیپ ان کا ٹھیک ہے ایک حد تک صحیح ہے لیکن یہ ریولوشنائز سٹیپ نہیں ہے آپ کو کچھ اور سٹیپ لینا پڑیں گے جس سے گجراوالا کی ٹریفک جو ہے وہ کنٹرول ہو اور یہاں کے لوگ ڈسیپلنڈ ہو اور ان میں جو ٹریفک کے حوالے سے اویرنیس ہے وہ آ سکے اب ہمارے گجراوالا میں ایک بھائی ہے حمزہ شیخ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے ایک دن پہلے اور وہ گجراوالا لنک جو موٹر وے ہے اس پہ ٹریفل کرتے ہوتے ہیں ان کا ان فارچونیڈ ایک جو انسیڈنٹ سامنے آتا ہے کہ ان کی ٹکر ہوتی ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے ایک ٹرولے سے محسن نکوی اس موٹر وے لنک کا افتتاہ کرتے ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ انتظامات کیسے ہیں گجراوالا کے لوگ ٹریفل کرتے ہیں لاہور میں ان کو پتا ہے کہ بھائی ابھی مینٹیننس کا کام پورا نہیں ہوا اور کتنے ماہ پہلے جو محسن نکوی ہیں وہ تکتی لگانے کی خاطر اس کا جو ہے افتتاہ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ دوڑنا چلنا شروع کر دیتی ہے اور وہاں پہ جو حالات ہیں جس جس نے ٹریول کیا ہے اس کو پتا ہے یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کو نہیں پتا کیا سیگنل ہے اگر کوئی کام ہو رہا ہے آگے تو کوئی بورڈ پہلے جو ہے وہ عویزہ نہیں کیا جاتا کہ آگے کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا آگے کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ اپنی سپیڈ کو جو ہے وہ اس لیمٹ میں لے ہیں اس وجہ سے ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ سامنے آتا ہے ایک اٹھارہ انیس سال کا نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ قصور کس کا ہے ہمارے ہاں سیاستدانوں کی اوپننگ سرمنیز کس طرح ایک نوجوان کی اینڈنگ سرمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے کسی سیاستدان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا کام تھا کہ ہم نے تکتی لگانی ہے ہمارے نام سے تکتی لگنی چاہیے عوام جائے بارڈ میں کچھ نقصان ہوتا ہے اس کا ہمیں کوئی اطاپتہ نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دو دن سے یہ انسیڈنٹ ہوئے اور یہاں ابھی تک کوئی اس کے بارے میں سٹیپ نہیں لیا گیا کہ بھئی اگر وہاں پہ مینٹیننس کا کام ہے وہ کام پورا نہیں ہوا تو ہم اس کو فلحال کے طور پہ ختم کر دے اتنی جلدبازی کی چیز کیا اگر وہ نہیں تھا تو پھر بھی تو لوگ ٹریول کر رہے تھے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ بھی تک حرکت میں نہیں آتی دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو سیٹیو ہیں انہوں نے جو ریولوشنائز اپنی طرف سے سٹیپ لیا میں نے اس پہ تنقید کی کہ اس سٹیپ کی تب ضرورت تھی جب آپ کی پہلی جو پرائیمری چیزیں ہیں وہ کورڈ ہوتی اس میں آپ کے یہاں پہ سیگنلز نہیں ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جو سیٹیو ہیں وہ بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں یا ہمارا کوئی بھی سیٹیزن ہے گجرہ والا کا کہ آپ مجھے کوئی ایک سیگنل بتا دیں جو گجرہ والا میں انسٹال ہو اور ایکٹیو ہوں اس کے بعد یوٹرنز کے پیٹرن آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں پہ یوٹرن کا پیٹرن پرانے زمانے کا ہے اور تیس سے پینتیس پرسنٹ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ یوٹرن کے پیٹرن کی وجہ سے ہوتے ہیں آپ لہور جیسا جو یوٹرن پیٹرن ہے وہ یہاں پہ ایپلیمنٹ کروا دیں آپ کے تیس پینتیس پرسنٹ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ رک جائیں گے اس کے بعد ہیلمٹ کی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے یہاں پہ آپ کسی روڈ پہ پانچ منٹ کھڑے ہو جائیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ کو تین سے چار سے زیادہ جو ہے سر ہیلمٹ سے کور نظر نہیں آئیں گے اور لہور میں چلے جائیں تو یہ دوسری ریشو ہے کہ آپ کو صرف تین یا چار سار ایسے نظر آئیں گے اس تائم پیریڈ کے دوران جو ہیلمٹ کے بغیر ہوں گے اب وہ بھی تو پاکستانی سیٹیزن ہے بات یہ ہے کہ آپ ایمپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو وارڈن ہے کیا وہ اپنی ذیمہ داری نبا رہے ہیں یہاں پہ وارڈن کھڑی ہوتی ہے ون وے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ رو کے گلاس اڑ رہے ہیں وہاں پہ تھنڈے مشروبات جا رہی ہیں وہ ریبورٹ کی طرح کھڑے ہیں کوئی پتہ نہیں کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا جب ان کو ٹارگٹ ملنے ہیں انہوں نے ہر بندے کو رو کے چلان کر دیں اپنے چلان کا جو ان کا کوٹ ہے وہ پورا کر کے اس کے بعد انہوں نے فری رہنا ہے اور فری ہنڈ دے بعد یہ ہے کہ ہماری جو سیٹیوں ہیں انہوں نے باڈی کیم انسٹال کرنے کی بجائے ان رولز کو پریورٹائز کیا ہوتا تو شاید اس طرح کا انفارچونیٹ انس انسیڈنٹ جو ہے وہ نہ ہوتا اور یہ رولز کوئی بڑے کمپلیکس نہیں ہے یہ ہر بندہ جانتا ہے لیکن اگر آپ ایمپلیمنٹ کروانا چاہیں تو لوگ جو ہے ایمپلیمنٹ کریں گے یہ آپ کو بھی پتہ ہے لاہور جیسے شہر میں سارے رولز ایمپلیمنٹ ہو رہے ہیں گجرہ والا میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سگنل کیا ہوتا ہے کہاں پہ رکھنا ہے کہاں پہ چلنا ہے کہاں پہ ون وے ہے کہاں پہ سرویس روڈ استعمال کرنی ہے کسی کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے بائک والے نے ہیلمنٹ پہننا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہیلمنٹ کیا چیز ہوتی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو بیسک رولز ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کروائیں باڈی کیم سے کچھ بھی ریولوشن آئیس نہیں ہوگا یہ اگر آپ جو چھوٹے سے کام ہے جو پرائیمری کام ہے یہ کام کریں گجرہ والا کی ٹریفک کنٹرول ہوگی اور ساتھ لوگوں میں اویرنس پیدا کریں یہاں پہ لوگ بڑے ایروگنٹ ہیں اگر آپ کا جو سٹاف ہیں جو وارڈنز ہیں وہ تھوڑے لینینٹ ہوں گے تھوڑے پولائٹ ہوں گے تو شاید لوگ جو ہے وہ جلدی سمجھ سکیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ڈال دیں کہ جب آپ نے گھر سے نکل لیں اگر آپ کے پاس بائی گیا ہیلمنٹ نہیں تو بھئی آپ روڈ پہ نہیں آسکتے ان کے ذہن میں یہ بات ہو اگر آپ نے ون وے کی خلاف ورزی کی تو آپ کا چلان ہونا ہی ہونا ہے یہ آپ ان کے مائنڈ میں ڈال دیں تو آپ دیکھیں ایک دو ماہ میں آپ پھر اگر یہ والی رول ایمپلیمنٹ کرواتے ہیں تو ریولشنائی سٹیپ تب ہوگا اور میری ریکویسٹ اینڈ پہ یہی ہے کہ اگر آپ سی ٹی او صاحبہ دیکھ رہی ہیں تو آپ یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ گجرہ والا میں کر دیں گجرہ والا کے لوگ ڈسیپلنڈ ہو جائیں گے گجرہ والا کی ٹریفک کنٹرول ہو جائے گی اور گجرہ والا میں اینڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ جو روڈز ہمارے ویران ہیں وہاں پہ گرینری لے کے ہیں تاکہ یہ جو ہمارے جو وارڈن بھائی کھڑے ہوتے ہیں کم از کم ان کے جو سایہ ہے وہی مل سکے بڑی گربی میں یہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو آپ نے امبریلا والی جو فیسیلٹی ہے ایون وہ نہیں دی ہوئی تو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے ان کو فسیلٹیٹ کریں